یہ ہوا کہ انگریزوں نے چون چون کر ان علماء کو جن علماء نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو توڑنے میں حصہ لیا تھا ان لوگوں کو چون چون کر شہید کیا جیل بھیجا فانسیاں دی یہاں تک کے مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت رستے میں تھے اکثر درختوں پر علماء کی کٹے ہوئے سر لڑکے ہوئے تھے اور علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد پانچ لاکھ ہے ہندوستان میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریک یا انقلاب اس کو کہتے ہیں انگریز گدر کہتے ہیں انقلاب کی پاداش میں اس کے جرم میں پانچ لاکھ مسلمان شہید ہوئے لیکن کس شان سے شہید ہوئے اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں انگریز ان انقلابیوں کو جن کو پکڑا گیا تھا ان کو پکڑنے کے بعد چونکہ وہ سب مسلمان تھے ان کو پکڑنے کے بعد دس بائی دس کے کمرہ بنا ہوا ہے اس میں سوور زبا کیا جاتا ہے سوور زبا کرنے کے بعد سوور کے خون سے اس کی پشاب اور اس کی لید سے پورے کمرے کو کوت دیا جاتا ہے کوت نہ سمجھتے ہیں پہلے جب ہمارے یہاں مالگوں میں اکثر مٹی کے مکانات تھے تو ان مکانات کو جو پیلی مٹی ہوا کرتی تھی عورتیں اس سے زمین پوتا کرتی تھی تو سوور کے خون سے اس کے پشاب سے اور اس کی لید سے دس بائی دس کے کمرے کو لیپ دیا جاتا پوت دیا جاتا اور جن لوگوں نے انقلاب کی تحریک میں علماء کا ساتھ دیا تھا ان مسلمانوں سے کہا جاتا اس کو زبان کے ذریعے سے چاٹ جاتا وہ مسلمان تھے ایک تو خون ناپاک دوسرے وہ سوور کا خون ہیں عام جانور کا نہیں ناپاکی پر ناپاکی نجس پر نجس وہ لوگ انکار کرتے پھر ان کو دردنا کندہ سے شہید کرتے جاتا انقلابیوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جب سوور زبا کیا جاتا تو اس کی چمڑی جیسے نکالتے ہیں چمڑی نکالنے کے بعد اس کی چمڑی کے اندر سل دیا جاتا اس درد یعنی روحانی طور پر بھی عذیت دی جاتا ایمان کو بھی مجروع کرنے کی کوشش کی جاتا لیکن سلام ہو ان پانچ لاکھ مجبہ دین پر کہ جو لوگ سوور کی چمڑیوں میں تو سل گئے جو لوگ دار پر تو لٹک گئے فانسی کے بھندوں پر تو لٹک گئے جن کی بی بیوں کو چھیل لیا گیا جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا دلی کے جامہ مسجدی علاقے میں کئی دل دکھیں لاشیں سڑتی رہی لاشیں پڑی رہی اسے گید اور کبے کھاتے رہے اسے کتے اور بلیاں نوشٹی رہی وہ ساری چیزوں کو بلداش کرتے رہے لیکن انہوں نے مذہب اور وطاق پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا آج یہ محفل اسی درد کے ساتھ ہم نے سجائی ہے کہ ان پانچ لفت کو اور ان ہزاروں دلما کو جو آج یا پہ ہی کیا جا رہا ہے ہم انہیں یاد کریں گے اپنے جوانوں کو ان کی قربانی ہم کیا دلاؤں دے ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں ہی انگریزوں کے ایچے کو انگریزوں کے کھناموں کو انگریزوں کے وظیفہ آزادی کا ہیرو بنا کے پیش کریں کیسے آزادی کی ہیرو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی دیف نہیں دے جنہیں کبھی ڈنڈے پڑے جن کے ہاتھوں میں کبھی ہکڑیاں نہیں آئی مسندوں پہ بیٹھ کر پیری مریدی کے ڈھونگ رچاتے رہے آج وہ آزادی کی ہیرو ہیں سوچو ان مسلمانوں کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کا نام ہی کہی نہیں جو سولیوں پہ لٹکے ان کا نام ہی کہی نہیں جنہیں دھرتوں پہ لٹکایا گیا ان کے نام ہی کہی نہیں جن کے محلات کو ضبط کر کے بیش دیا گیا ان کا نام ہی کہی نہیں جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ان کا نام ہی کہی نہیں بس یہی سازش ہے اصل چہرہ چھپ جائے اور جو کچھ نہیں تھے وہ سامنے آئے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ آر جن لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے وہ کیوں گڑتے ہیں واقعات کہ انگریزوں نے پکڑ لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا آپ کے مسئلہ